پہلی مرتبہ اس آپریشن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان فوج کیا کر رہی ہے اور جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں دو تین جو خاص طور پر چیزیں ورث منچننگ ایک تو یہ کہ سرطاج عزیز صاحب نے جن کو سمجھ آ دی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہلو سی بھی کروس کر لی ہے تو ہماری فوج کے لوگوں نے تو اس وقت سرطاج صاحب نے کہا کہ پرائمسٹر صاحب ہماری تو ہندوستان کے ساتھ باتچی طوری لاہور سمیٹ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بہامی تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاری تھی کشمیر پر انیشیئٹ ہوا تھا کہ کسی طرح سے سلیوشن آئے سامنے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو بین الاقوامی قوتیں امریکہ وغیرہ وہ تو اس چیز کو ایکسپ نہیں کریں گی کہ باتچی طرح کر رہے ہیں اور ان اینی کیس امریکہ کے ایک کوزشن رہی ہے ہمیشہ پر انڈیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پرائمسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں سرطاج صاحب کوئی فائلوں سے یا میٹنگ سے تو کشمیر نہیں ملے گا اور پھر جنرل عزیز جو تھے جو ون او دے فور جو کی لوگ تھے انہوں نے کہا پرائمسٹر صاحب جیسے قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا تو آپ فاتح کشمیر کہلائیں گے تو نواز شریف صاحب کو اس وقت بس یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کشمیر مل جائے گا پہلی دفعہ ان کو پتا چل رہا تھا اور یہ لگا کہ جیسے ان کو پوری طریقے سے سمجھ بھی نہیں آئے کہ کیا ہوا اور کتنی اہم بات تھی کتی پوٹینچلی پرابلمیٹک بات تھی کہ فوج ایلو سی کروس کر گئی تھی نواز شریف جب نکلے ہیں میٹنگ سے تو وہ کس حد تک انفارم تھے میرے خیال ہے کہ ان کو جو اور لوگ تھے کچھ فوج کے لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ ایک طریقہ ہے فوج کا جن کو عادت ہوتی ہے عامی کے میپس ویپس کو سمجھنے کی دیکھنے کی دی آفٹر دی آفٹر دی ان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ایسے میپس نہیں تھے کہ نواز شریف صاحب پورے طریقے سے سمجھ پائے اور ویسے بھی ان کے کانسنٹریشن سپین سب کو معلوم ہے کہ کم ہے لیکن بہرحال یہ ان کو بتا دیا گیا تھا بعد میں کہ یہ لو سی کو کر دیا تو نواز شریف صاحب نے پھر جب جنرل مشرف نے کہا اگر آپ کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں حالانکہ وہ ایک اور بات تھی کیونکہ اتنا تو چلے گئے ہوئے تھے آگے تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا نہیں دیفنس سیکریٹری کو جنرل افتخار کو کہا کے دیکھیں یہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں میں واپس آ جاتے ہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ چلے آگے تو پہلے سے نہیں معلوم تھا یہ دو تین واقعات ہیں انسیڈنٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو نواز شریف صاحب کو پتا تھا ایک وہ کہتے ہیں کہ جی جانوری میں گئے کئل تو وہ تو ایک نئی سڑک بنا رہے تھے اس پر بریفنگ کے لے گئے تھے اس کے بعد مارچ میں ایک بریفنگ ہوئی جس میں کہ وہ یہ بات ہو جی تھی کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ ذرا تھم گئی ہے تو اس کو کس طرح سے ری ایکٹویٹ کرنا ہے اس کو کس طرح سے ری جو موومنٹ کرنا ہے اور پھر بیچ میں ایک اور میٹنگ ہوئی تھی کہیں میرے خیال ہے گل گئتیا کہیں وہ بھی ایک اوورال بریفنگ کے لیے بورڈر وہ جو لو سی سیچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے ہے تو کلیرلی پرائیم منسٹر کو نہیں معلوم تھا پہلے سے یہ اور بات ہے کہ ارادہ یہ تھا جب شروع میں آپریشن لانچ ہوا ہے کہ تھوڑا سا ایریا ہے کور کریں گے تھوڑی سی پیکس لیں گے کچھ ایسے پوائنٹس لیں گے جہاں سے کہ لے کشمیر ہائیوے جو ہے انڈین جو اوکیپائٹ کشمیر میں جہاں سے انڈین ٹروپس کا سپلائی جاتا ہے تھا کہ کچھ پیکس لے کے وہاں سے انٹرڈکٹ کریں گے یعنی کہ آم اٹیک وغیرہ کریں گے تاکہ پھر وہ راستہ بند ہو جائے پھر جو انڈین ٹروپس وہاں موجود ہیں لے میں ان کو سپلائیز نہ جائیں پھر وہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ انڈیا would be forced to talk اچھا یہ ینگ سولجرز تھے اور یہ جو کارگل میں سب سے جو امیزنگ چیز ہے جس پہ کہ پاکستانیز ہم بہت فخر بھی کر سکتے ہیں اور رنج بھی ہوتا ہے فخر اس لیے کیونکہ جس طرح سے یہ نوجوان جو ٹروپس گئے تھے جس طرح سے وہ بہادری کے ساتھ لڑے ہیں اور سترہ اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر چٹیل پہاڑ پہ جا کے سردیوں میں جس طرح سے وہ لڑیں اور جن حالات میں لڑیں لیکن پھر یہ کہ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ کس لیے بھیجا تھا بریفنگ کے بارے میں آپ نے کہا کہ میپس کچھ ایسے تھے کہ جو کہ فوجی کے لیے شاید سمجھنا آسان ہوتا ہے سرطاج صاحب نے سمجھ لیا تھا نا سرطاج صاحب سمجھ گئے تھے اور لوگ جو وہاں تے کچھ سمجھ گئے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نہیں سمجھ پائے ٹھیک سے سنسٹیویٹی نہیں سمجھ پائے کہ یہ معاملہ کے ساتھ تک سنسٹیویٹی یا کہ کتنا کراس ہور کر گئے ہیں نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو میں زیادہ اتنی اس لئے اہمیت نہیں دیتی کیونکہ سرطاج صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا کہ یہ جو ہو رہا یہ اس کا اثر ہمارے پاکستان ہندوستان کی جو بات چیت ہے اس پر کیا ہوگا اور بہنالقوامی سطح پر کیا ہوگا بریفنگ میں ہی انہوں نے کہہ دیا تھا نا جی بلکل بریفنگ میں ہی سیڈ اٹ ویری کلیرلی انہوں نے کہا تھا اور اسی بریفنگ میں پھر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کشمیر آپ کو بات چیت سے تو نہیں ملے گا لیکن یہ وہ موقع ہے جب پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کو پتا چل رہا ہے تو یہ نہیں کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ ہی وہس پارٹ آف ایڈ نہیں یہ یقیناً یہ جو چار لوگ تھے انہوں نے چار جو جنرلز تھے جو کھلیک تھی انہوں نے ایک پالسی تھی حکومت کی اس وقت ہی کہ جو لاہور سامٹ ہوا تھا کہ اس کے بعد پاکستان ہندوستان آپس میں کوشش کریں گے کہ مسائل کا جو حال ہے وہ تعلاش کریں اور سرطاج صاحب کی جیسون سنگھ صاحب کے ساتھ ان کے کاؤنٹرپارٹ میٹنگز ہو رہی تھی اس وقت اس زمانے میں آپ نے کھلیک کی بات کی چار جنرلز کا کھلیک آپ نے کہا بک میں بھی ذکر ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی جیسے اداروں کے ہوتے بھی پوسیبل تھا کہ یہ سارا کا سارا پلان جو ہے خفیہ رہتا پوسیبل اس لیے ہے اچھا دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ ایلو سی پہ ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہے کبھی ہندوستان کرتا ہے وائلیٹ کبھی پاکستان کرتا ہے کبھی تھوڑا سا آپ آگے چلے جاتے ہیں کبھی وہ تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں سکرمشز دونوں سائٹ سے وہ انیوشول چیز نہیں ہے اچھا یہ کہ اگر آپ کے پاس جو ٹین کور کے کمانڈر تھے جن کے انڈر یہ سارا ایریات ہیں آپ رائٹ اپ ٹو دے ایلو سی اگر وہ اس میں انوال تھے اور سی جی ایس انوال تھے جو کہ اوورال چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ انوال تھے تو اور ظاہر ہے جو جو نوردن لائٹ انفرنٹری وغیرہ کے اور جو ایف سی ان اے کے تھے جنرل جاوید اسن یہ لوگ انوال تھے تو آلریڈی یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اگر موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو کلیر بھی یہ کرتے ہیں اور ان کو پتا بھی چلتا ہے تو شروع کیا ایسے کہ جیسے کوئی it's not a big deal پھر وہ چیز آگے بڑھتی چلے گی اور ایم آئی جو ہمیں پتا چلا تاکہ اس وقت ایم آئی کے ایک دو لوگوں نے آئیڈنٹیفائی بھی کی بات بھی کی ان کو کہا بھی گیا to comment تو انہوں نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن اس بات کو دبا دیا گیا کیونکہ آرمی چیف جنرل مشرف چونکہ ساتھ تھے تو وہ چیزوں کو اگنور کروا سکتے تھے فوج اس وقت ریاکشن کیا تھا اگر یہ صرف چار جنرلز کو پتا تھا باقی لوگوں کو نہیں پتا تھا تو پھر ریاکشن کیسا آیا جب پہلی مرتبہ سترہ مائی کو پرائم میسٹر کو بتایا گیا اس سے ایک روز پہلے ایک دو روز پہلے کور کمانڈر میٹنگ وغیرہ ہوئی تھی پرموشن بورڈ ہوا تھا تو کور کمانڈر میٹنگ میں پہلی مرتبہ جس میں پرنسپل سٹاف آفیسز بھی تھے جنرل مشرف نے بریف کیا تھا تو اس وقت بہت سے جنرلز نے سوال اٹھایا تھا کہ ہم کیا کریں بچ یاد رکھیں کہ اس وقت حالات تھے کہ لگ رہا تھا کہ جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے کہا جی اب ہمارے کنٹرول میں ہے اور کوئی ہمیں ہلا ہی نہیں سکتا تو اس وقت ایک لگ رہا تھا جیسا ہے ون ون سیچویشن ہے لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا کہ کچھ جنرلز تھے جنہوں نے بڑی سپیسیوککلی کہا یہ کیا کر رہے ہم اس کا فائدہ اچھا اور اے فرس کو پتہ ہی نہیں اور اے فرس اپوز کر رہے اے فرس کو تو کہا بھی کیا تھا انڈیا نے اے فرس ایسی اپنی ڈیپلوئی کی تھی they pounded the place یعنی کہ ہزاروں ٹن انہوں نے استعمال کی تھے جو بومز وغیرہ تو پاکستان کی اے فرس بھی نہیں انوارڈ تھی اور جو ریاکشن تو کافی نیگٹیف تھا اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ویڈرول ہوا اچانک سے اس کے بعد بہجانی نقصان اٹھانا پڑا کتنا ڈیمیج انہوں نے کیا تھا انڈیاں فورس کو کتنی ادھر کیجولٹیز ہوئی تھی ہیوڈ ہیوڈ کیجولٹیز ہندوستانیوں کو فورس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہے شروع میں انڈیاں جو تھے جنرل وہ کہتے یہ تو کچھ گھنٹوں میں ہم انہیں نکال دیں گے کچھ دنوں میں نکال دیں گے انہیں سمجھ نہیں آرہی تھی کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے لئے تو آپ سوچیں کتنا آسان ہے آپ بالکل یور اٹیکنگ اور نون سٹاپ وہ ان کے لوگ مارے جا رہے تھے ان کے فوجی اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کو سمجھ آئے کہ کیا ہوا ہے پھر انہوں نے بوفر گنز ہوتی ہیں بوفر گنز ہوتی ہیں آپ ٹپیکلی اس طرح کے اس میں نہیں لے کے آتے اس طرح کے آپریشن میں بیٹل میں یہ انہوں نے کیا کیا فائنلی اور اگر آپ کہنا کہ ایک چیز کیا تھی جس نے ٹرن اراؤنٹ کیا سیچوئیشن کو وہ تھی کہ بوفر گنز انڈیانز لے آئے تھے وہ ہائیوے پہ جو پاکستان کے اثر بلوک کریں گے اور انڈیانز جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اور جو پاکستانی جب میں بات کرتی ہوں ان سے وہ بھی دونوں طرف سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ انہوں نے بوفر گنز جو تھی انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے پرخش جو ادھڑے کیونکہ اور انہوں نے کوئی اور اوپر سے اوپر سے نون سٹاپ مطلب جب موسم ہوتا تھا انڈیان جو ائر فوس تھی وہ they were pounding and pounding تو ویڈرال ایسے تو نہیں تھا کہ کوئی سڑک تھی موٹر وے تھی اس پہ واپس آ رہے تھے یہ پہاڑوں پہ کہاں کہاں سولہ سولہ ہزار فوٹ اٹھارہ ہزار فوٹ اور پھر آنا واپس اور ریوائنز اتنی اتنی کھائی نیچے اس میں سے گزرنا موسم یہ وہ پھر جب ان کو انڈیانز کو موقع میرا تو انہوں نے بالکل یہ تو نہیں تھا کہ کوئی دوستی میں واپس آ رہے تھے یا کوئی دوستی تھی it was a you know ایک منی battle تھا بہت ہی fiercely fought battle اور جب وہ آئیں تو ہاں casualties ہوئی ہیں numbers کا نہیں پتا چلتا ہے کوئی کہتا ہے 300 کوئی کہتا ہے 2000 numbers کا نہیں 2000 تو ہوئی نہیں سکتے اتنے تو گئے بھی نہیں تھے لیکن شہید ہمارے یہ فوج کی اپنے لوگوں سے میں بات کروں وہ کہتے ہیں کہ شاید اس پاکستان میں ہماری تنی شہید ہوئے جتنے یہاں شہید ہوئے تو ایک بہت بہت بڑا بلند تھا آپ کا analysis کیا کہتا ہے کہ کارگل کیوں ہوا بالا کوٹ ہوئے نا بھی بالا کوٹ ہوئے تو یہ بات clear ہے کہ جب تک یہ کشمیر کا جو issue ہے یہ بڑا real issue ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اور اب تو کشمیری کتنے متحرک ہو گئے ہیں دیکھیں نا کشمیریوں کی جو اب جس طرح ان کی اپنی struggle ہے وہ بھی ہمیشہ تھے مطلب ان کا up and down ہوتا ہے کبھی زیادہ active ہو جاتے کبھی کام تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بالا کوٹ آپ نے دیکھ لیا کہ پلواما بالا کوٹ نے یہ دکھا دیا کہ جب کشمیر کا مسئلہ اٹھتا ہے اور کشمیر جو issue ہے اس میں ہر چیز اس کے نتیجے میں ہوگی پاکستان ہندوستان کی آپس میں ایک یہ کشم کش ایک battle کبھی cold war کبھی hot war کبھی کبھی just come یہ تو رہے گا اور کشمیری بھی اس میں involved ہیں تو میرا خیال ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا یہ کہ دیکھیں کشمیر تو ہے لیکن پھر سیاچن کا بھی ایک تھا مسئلہ آپ کو پتہ ہے انڈینز occupy کر دی جو کہ دونوں ملکوں نے مل کے settle کرنا تھا put in ڈینڈینز occupy ڈیٹی فور میں تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ تھی مطلب ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان brass tax کر رہا تھا آپ کو راجیف گاندی was then the prime minister اور انڈین جنرل اس وقت خود سے سندر جی کافی آگے لے گئے تھے ٹروپس اور سڈنی پھر ان کو راجیف گاندی صاحب کو پتایا گیا کہ یہ تو شاید attack کرنے کا سوچ رہے ہیں اور پھر راجیف گاندی called his army chief etc تو یہ جو ہے نا ایک tension اور ایک unresolved جو issue ہے اس کے نتیجے میں یہ چیز ہوتی رہے گی اب پاکستان یہ تو حد تھی نا جو کارگل تھا کہ آپ نے پاکستان کے جو چار تھے click انہوں نے تو violate کی جو policy تھی پاکستان کی ایک اس وقت prime minister elected prime minister کی policy تھی بالا کوٹ میں آپ نے دیکھا کہ کشمی کارگل کا بالکل 180 degree opposite ہوا کہ prime minister اور forge اور all the armed services chiefs وہ اکٹھے بیٹھے جب ہندوستان نے آکے attack کیا آپ کی airspace violate کی تو انہوں نے مل کے ایک بہت سوچی سمجھی سلجی وی اور sensible response کیا اس وقت وہ چار جو جنرلز تھے وہ چاروں نے serve بھی کیا وقت along the LOC تو ان کو ایک جذبہ بھی تھا ایک یہ ایک ہے thinking اور پوری ہر دنیا میں آمی کی یہ thinking ہوتی ہے لیکن پھر آپ کی جو elected leadership ہوتی چیف executive ہوتے وہ کس طرح سے situation کو handle کرتے اور ہمارے ہاں کیونکہ civil military relation میں آرمی کا پلڑا بھاری رہا ہے اس وجہ سے وہ کر پائے تو یہ جو انہوں نے کیا یہ کچھ ان کی background تھی چاروں کی وہ تھی کچھ ان کو لگا کچھ ان کا خیال تھا اور یہ جو پلان تھا یہ تو پہلے بھی بن نظیر صاحب کے زمانے میں بھی جنرل مشرف نے کے سامنے لے کے آئے تھے تو جنرل مشرف لائے تھے بین نظیر صاحب نے شی شوٹ ڈاؤن اس سے پہلے جنرل زیاء اللہ کے زمانے میں کچھ امپیکٹ کیا ہوا کارگل کا انڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے دیکھ انڈیا نے تو یہ بات تھان دینا کہ حالان کہ سیاچین میں پہلے بھی ہون ڈھنڈر پرسنٹ مانتے نہیں تھے لیکن کم از کم ان کو نیگوسی ایٹنگ ٹیول پر آنا پڑتا تھا کچھ بات اوقات اس وقت فاجبائی چل کے آئے تھے پاکستان بس میں بیٹھ کے پاکستان آئے تھے اور پاکستان بحیثیت ملک کے بہت ایک انہ ویری ڈگنیفائی ڈ پراؤڈ مینہ ہم نے ریسیو کیا تھا انڈیا پرائی ونیسٹر کو اور وہ بات کرنے آئے تھے بات چل رہی تھی اس کے بعد جنرل مشرف کو تو منتیں کرنی پڑی پھر وہ آگ رہ گئے پھر اس کے بعد انہوں نے دوہزار تین میں وہ ڈاکیومنٹ سائن کیا کہ پاکستان سے کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا ٹیررزم کیا بات ہے کشمیر جو ہے یہ تو یو این کا انریزول ڈشو ہے یہ تو دونوں ملکوں کو سمجھ آنی چاہیے کشمیریوں کا حق ہے کوئی ہم ٹیررزم کی بات لیکن آپ اپنے آپ کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا جنرل مشرف had to walk on his knees and go to the indians and keep saying کہ بات کریں ہمارے سے وہ دن آج دن اور indians دیکھیں انڈینز نے تو ایک موقع کو پھر exploit کیا اور دنیا جہان میں کہتے رہے کہ آپ trust نہیں کر سکتے جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمی struggle کو فائدہ ملا وہ غلط بیانی کرتے حقائق نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتے حقائق اس بات کو سپورٹ کرتے کہ وہ اتنا blundering move تھا جس کے نتیجے میں پھر پاکستان نے برسوں کے کوشش کی ہندوستان سے بات کریں بات کریں حالان کہ ہندوستان نے سیوینٹی ون کیا تھا ہندوستان نے کیا 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 نہیں کیا لیکن آپ کو سنبھل کے سوچ کی چلنا چاہیے بہت رسپونس بل تھا اور اس نے پاکستان کی اپنے امیج کو نقصان پہنچ آیا آپ یہ دیکھیں کہ کارگل سے پہلے جب انڈیا کا ٹیسٹ جو پاکستان نے کیا پاکستان دنیا کہہ رہی تھی دنیا کو ماننا پڑا کہ پاکستان کے پاس کوئی چوئیس نہیں تھی پاکستان کو نیو ٹیسٹ کرنا پڑا کیونکہ ہندوستان نے کیا اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے دوستی مطلب کے نیگوسییشن کا ہاتھ بڑھایا پاکستان نے اپنے بڑا مچور سٹیٹ بنا کے کنوے کیا اور پروجیک کیا دنیا میں لیکن اس نے تو ہماری بہت سی چیزوں پر ہمیں نقصان پہنچ لیکن تیمپوری طور پہ مسئلہ ہوا لیکن کشمیری تو کشمیری وہ تو اپنا سٹرگل کرتے رہیں گے تو یہ نہیں کہ کوئی ایسا مطلب کے نقصان تھا مطلب پرمننٹ نقصان تھا لیکن پاکستان کے لئے چیلنجز اور بہت بڑھ گئے اس کے بہت